جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوز خرید سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا مارکٹ کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ ریزرٹس بھی ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کی جو اکنومیکل سیچویشن ہے وہ بہرحال جنکیتوں ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے امپورٹس بہت حد تک بین کر دی گئی ہے اس کا فائدہ کم از کم یہ ہوا ہے کہ امپورٹس کی وجہ سے بہت ساری ہماری جو امپورٹڈ بیس انڈسٹری ہے وہ آہستہ آہستہ وائنڈ اپ ہونا شروع ہو گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اب اس تگو دو میں ہیں کہ جو بھی چیز وہ امپورٹ کر کر اپنی انڈسٹری میں استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی لوکل آرٹرنیٹ ڈھونڈا جائے اگر لوکل آرٹرنیٹ جو ہے وہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے تو بہرحال یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا زہاری سے بات ہے مشکل میں سے آسانی اور آسانیوں میں سے مشکلات جو ہے وہ نکلا کرتی ہیں آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس حورتحال کس طرف چلتی ہے جمعہ رات والا دن جو ہے وہ مارکٹ میں آخری دن ہوگا پھر جمعہ دل ودا کی چھوٹی ہے جمعہ والے دن عید بھی ہو سکتی ہے اور پھر سلسلہ جو ہے وہ منڈے تک موخر کر دیا جائے گا سپریم کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا ہے وہ بھی مارکٹ کے جو انویسٹر ہیں اس کی نظریں اس کیس کے اوپر بھی ہیں چیف جسیس صاحب بھی صبح کچھ کہتے ہیں رات کو کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا ہو رہا ہے اس پر علیہ دل سے ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے اب چلتے ہیں تھوڑا جائزہ لیتے ہیں مارکٹ کا آج جو ہے وہ مارکٹ نے صرف پچاس پوائنٹس ڈالے ہیں مارکٹ میں والیوم تقریبا تقریبا رفلی اتنا ہی تھا جتنا کے کل تھا لوگوں کا بالکل انٹرسٹ ہی نہیں ہے لوگ جو ہیں وہ بس دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی یہ سپریم کورٹ والا جو اونٹ ہے یہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا جو کہ یقینا بیٹھ جائے گا اگلے ہفتے کے اندر کیونکہ زیادہ عرصے تک جو ہے وہ بیزتی برداشت نہیں کی جا سکتی اب یہ کس کی کہہ رہا ہوں میں اس کو میں ڈسکلوز نہیں کر رہا کسی کی بھی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ بھی ہو سکتی ہے اور گورنمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ انشاءاللہ صورتحال جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ چودہ مئے کوئی ایکشن نہیں ہو رہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ بیک فوڈ پر چلے جائیں گی مارکٹ پر اس کا اثر جو ہے اگر تو الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں چلے جاتے ہیں تو یہ پوزیٹیو ایمپیکٹ ہوگا مارکٹ کے اوپر لیکن اگر اس سے پہلے کروانے کی کوشش کی جاتی ہے تو مارکٹ کے اوپر اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ ہوگا یہ انشاءاللہ ہم علیہ دا سے ویڈیو بنائیں گے اور اس میں چیز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ایک آمر پوائنٹس کے ساتھ مارکٹ مصبت رہی سرکٹ بریکر کی بات کریں تو صورتحال ماشاءاللہ سے آج اچھی ہے ساتھ کمپنی اپر کیپ ہیں بی جیل ہے پھر انگرو فوڈ ہے پارک ڈیٹا کوم ہے دیکھیں اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پارک ڈیٹا کوم جو ہے یہ بھی آئی ٹی کی کمپنی ہے سسٹم بھی آئی ٹی کی کمپنی ہے سسٹم آج جو ہے وہ اچھے خاصے پوائنٹس نکال دیتا ہے اور پارک ڈیٹا کوم جو ہے وہ اپر کیپ ہو جاتا ہے تو میں نے آپ سے گزشتہ چند دنوں سے جو گزارش کر رکھی ہے وہ یہی ہے کہ سیکٹر وائز معاملات ابھی چلنے تھوڑا مشکل ہیں باری باری چیزیں چلیں گے کبھی کوئی اوپر کدھی کبھی کوئی اوپر تو اس لیے چیزوں کو تھوڑا سا انڈویجولی دیکھیں تو شاید وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اور پھر اس میں یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا شہر شیر جو ہے وہ اگر نہیں چل رہا تو اس کو بیج کے دوسرے میں گزنے کی کوشش کریں یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت مارکٹ ٹیکنیکلی پرفارم کر رہی ہو ابھی مارکٹ ٹیکنیکلی پرفارم نہیں کر رہی اگر کسی شیر کی خبر آتی ہے وہ شیر چل نکلتا ہے کسی میں کچھ چار لوگ ملکل بائنگ ڈال دیتے ہیں وہ چل نکلتا ہے والیوم ہے نہیں مثال مثال کے طور پر اگر آپ اسی کو دیکھ لیں کہ پچاس روپے والا شیر ہے اور صرف پچاس ہزار والیوم لگا ہے پاک ڈیٹا کام کے اندر تو اتنا جو ہے اتنا والیوم تو ایک چھوٹا سا انویسٹر جو ہے وہ بہ آسانی لگا سکتا ہے تو اس قسم کی اپر کیپ اور لور کیپ کو دیکھ کر مارکٹ میں اپنے شیر کے ساتھ کچھ اوپر نیچے کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہوگا حوصلہ رکھیں کوئی بات نہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں کچھ اناؤنسمنٹس ہیں اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلا ریزلٹ جو ہے یہ فوجی سیمنٹ کا ہے ایپ سی سی ال کا ہے دیا دلائے تو انہوں نے کچھ نہیں ہے لیکن اس میں میں ایک چیز کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ یہ تھی کہ یہ تین مہینے کا ریزلٹ ہے تو اگر آپ یہ غور فرمائیے کہ دو ہزار بائیس کی اندر جو ہے اس کی ایپی ایس جو تھی وہ چو سٹھ پیسے تھی یہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ مصبت رہی ہے نہیں تو ان سے امید کوئی نہیں ہے اور اکتیس مارچ کو جو انڈڈ ہوا ہے ان کا کوارٹر اس میں سیمنٹی سیمن پیسے ہے تو پرفارمیس وائز اگر دیکھا جائے تو اگر آپ پچھلے سال جو سیمنٹ کی پرائیس تھی اس کو اگر اب کی اس وقت کی جو پرائیس ہے اکتیس مارچ کی اگر آپ اس کے ساتھ کمبیر کریں تو فرق تو بہت زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے پھر ایک اور چیز بھی آپ فیکٹرین کریں کہ پچھلے سال ان دنوں جو کول پرائیس تھی وہ کہاں پر تھی اور آج کول پرائیس کہاں پر ہے تو پرائیس اوپر گئی ہیں کول پرائیس نیچے آئی ہیں لیکن ان کا جو پروفٹ ہے وہ بس سو اینڈ سو ہے اس کا مطلب پرفارمیس کو اتنی اچھی نہیں ہے کوئی کھانچے شانچے لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ پوزیٹیو ہے اکنومک سلو ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی پوزیٹیو ہے تو چلیں ہم اس کو پوزیٹیو ہی کنسیڈر کرتے ہیں اچھا ایک تو ریزلٹ یہ تھا دوسرا ریزلٹ جو ہے وہ ہے جناب کس کمپنی کا ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں لوٹے کیمیکل کا ہے اور لوٹے کیمیکل کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بکنے چکنے کے معاملات بھی اس کے چل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب یہ شیرت اتنا پرفارم نہیں کر پا رہا جتنا پہلے کرتا رہا ہے اس کی ای پی ایس جو ہے وہ ایک روپیہ اور اٹھا سٹھ پیسے ہے جبکہ پچھلے سال انہی دنوں جو ہے اس کی ای پی ایس جو تھی وہ ایک روپیہ تیہتر پیسے تھی لہٰذا اس نے بھی بمشکل جو ہے وہ سسٹین کیا ہے لیکن سسٹینیبل کمپنی ہے اگر اس کے جو سیلنگ کے معاملات ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں میں نے اس کی تفصیل نہیں دیکھی ہو سکتا ہو گئے ہوں تو اس کے لیے وہ مجھے تھوڑا سا بینیفٹ دیجئے گا لیکن میرا ایک اپنا ازمشن ہے کہ شاید ابھی نہیں ہوئے ہوں گے اس لیے یہ شیر پرفارم نہیں کر پا رہا تو بس ٹھیک ہے اس شیر میں کتنا گھسنے کی ضرورت نہیں ہے اگلا جو ہے وہ ہے آگا سٹیل آگا سٹیل والے جو ہیں ان کی ایک میٹیریل انفرمیشن تھی آج کہ یہ کوئی پریفرنس شیرز جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں دیکھیں پریفرنس شیرز کے حوالے سے ایک مصیبت رہتی ہے کہ پریفرنس شیرز میں سے نا ایک تو والیم شوالیم کوئی نہیں لگتا دوسرا اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں کے پاس بھی آگا سٹیل کے شیرز ہیں ان کو اگر یہ پریفرنس شیرز جو ہیں یہ دیکھیں یہ پریفرنس شیرز جو ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ آپ مت گھسیے گا کیونکہ اگر آپ گھسیں گے تو میں نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے جن کے پاس دوسری کمپنیز کے پریفرنس شیرز موجود ہیں اور وہ بیچارے جب انہوں نے نکلنا ہوتا تو ان کو مصیبت ہی پڑی ہوتی ہے تو یہ صرف اور صرف میٹیریل انفرمیشن پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ پریفرنس شیرز کی طرف آپ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے ہمارے جیسے چھوٹی مارکیٹ میں یہ معاملہ تھوڑا سانا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے آگے چلتے ہیں جی اور اگلا جو ہے ریزلٹ وہ ہے میڈیا ٹائمز کا اور میڈیا ٹائمز نے زندگی میں کبھی جو ہے وہ پوزیٹیوٹی دکھائی نہیں ہے اور ابھی بھی ان کا جو بلکہ اب تو ان کا جو لاؤس ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے پہلے جو تھا وہ تین پیسے جو تھا وہ چوبیس پیسے سترہ پیسے پہ یہ چلتی تھی اور اب یہ سکسٹی ٹو پیسز پہ چلا گیا ہے دیکھیں میڈیا ٹائمز ہو گیا یا اس قسم کے دوسرے جو چھوٹے شیرز ہیں یہ لاؤس پر ہی چلتے ہیں ان میں بس کبھی کبار اس وقت آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں جس وقت مارکٹ ٹیکنیکلی پرفارم کر رہی ہو یہ میں ہر روز جو ہے وہ ٹیکنیکلی ٹیکنیکلی کی جو ہے وہ ایک گردان ناپے رہتا ہوں تو گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا دھیان دیا کریں اور چیزوں کو تھوڑا سا آپ پرفیشنلی سمجھنا شروع کریں آپ اور اس چھوٹے سے فریم فریز آف مائنڈ میں سے نکلیں آپ کے اب جو ہے وہ گلی محلو والے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جائیں ویڈیوز کے اندر اب تھوڑا سا آہستہ آہستہ بلڈ اپ کریں آپ نے آپ کو اور اگر کوئی بیسک لیبل کے questions بھی اگر آپ کی بیسک لیبل کی information بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی course words attend کریں کچھ ویڈیوز دیکھیں شاید آپ کو کچھ سمجھ آجائے تو technically جب تک perform نہیں کرتی تب تک چھوٹے شیئر سے loss والی company سے پرہیز کیجئے کیونکہ جب market technically چلتی ہے تو پھر یہ شیئر بھی چلتے ہیں لیکن جب market fundamentally چلتی ہے تو پھر یہ شیئر آپ کسی دن چل جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس میں بیٹھے ہی رہیں گے اس لیے ذرا بچ کے رہیے گا آگے چلتے ہیں جی اگلا جو ہے وہ ہے سازگار engineering کا اچھا سازگار engineering جو ہے وہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ چونکہ local ہے تو جیسے تیسے بھی ہے معاملات یہ benefit اٹھا رہی ہے اور اٹھائے گی بھی اس کا میں result پڑ رہا تھا اب اس میں مجھے تھوڑی سی confusion ہو رہی ہے اگر آپ میں سے دوست اور باب ماشاءاللہ سے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ذرا یہ مجھے اگر میرا جو خدشہ ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ میں جب اس کا result دیکھ رہا ہوں تو یہاں پر یہ اس کا ہے 9 months کا result اور یہ ہے quarter wise result اب ان دونوں کو اس نے highlight کیا ہوا ہے July to March یہ والا ہے اور January to March یہ والا ہے اب مجھے لگتا تو یہ ہے کہ یہ تین مہینے کا ہے اور یہ 9 months کا ہے اب یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ بھی January to March ہے لیکن اس کی EPS اتنی اچھی ہے کہ جس کی وجہ سے میں confusion کا شکار ہو گیا ہوں کہ یار کہیں میں غلط تو نہیں پڑ رہا کہ پچھلے سال انہی دنوں جو ہے اس کی EPS جو تھی وہ صرف 41 پیسے تھی اور اس بار اس کی EPS جو وہ 7 روپے 36 پیسے ہے تو یہ بات کم از کم مجھے حضم نہیں ہوئی جس کی وجہ سے میں تھوڑا confusion کا شکار ہو گیا کہ یار EPS تو اس کی 9 months کو جا کے ٹچ کر رہی ہے لیکن شو جو ہے یہ 3 months کو کر رہا ہے تو کہیں یہ انہوں نے غلط تو نہیں چاپ دی لیکن میرا نہیں خیال کہ غلط ہوگی انہوں نے بھی ازاری سی بات ہے کہ اپنی پوری investigation کر کے calculation کر کے ہی انہوں نے چھاپی ہوگی تو بہر بہت اچھی EPS ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو اپر کیا بھی لگا تھا آج اگر ہم دیکھیں چونکہ اب result اس کا بہت اچھا ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اب یہ کس طرف جائے گا جن کے پاس ہے وہ سکون کرے ہاں آج بھی اپر کیاپ ہے اور یہ اپر کیاپ جو اس کو لگے ہیں اپر کیاپ ہی ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے اس میں نظر نہیں آرہا یہ صرف اس کی EPS کی وجہ سے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ company کافی اوپر جا سکتی ہے جن کے پاس ہے وہ سکون کریں اور جیسے ہی یہ دوبارہ سے نیچے آئے آپ اس کو buy کریں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اور اور بات کرتے ہیں کہ آج کس کس company نے share points ڈالے اور کس نے نکالے انگرو corporation دیکھیں انگرو corporation لگاتا دو دن سے بہت اچھا perform کر رہا ہے جو کہ اس کی board meeting تقریباً میرا قلعہ in process ہے اور there is a chances کہ یہ کوئی dividend dividend دیں گے اس لیے یہ share کے اندرہ ہمیں performance نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ all اگر آپ دیکھیں تو تمام companies جو ہیں وہ بس straight line میں ہمیں نظر آ رہی ہے کسی کے چار point ہیں کسی کے پانچ ہیں کسی کے دس ہیں اتنے ہی جو ہے وہ کسی نے نیچے سے نکال دیئے ہیں تو حساب جو ہے وہ تقریباً برابر برابر چلا چونکہ market میں volume نہیں ہے اس لیے یہ چیزیں straight line جو ہے وہ ہمیں show کر رہی ہیں تو عید کے بعد تک کے لیے اس چیز کو موخر رکھئے گا آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں آج کی candle کی candle stick میں سب سے پہلے volume volume بالکل اتنے ہی ہے جتنا کہ کل تھا اور گزشتہ پندرمے روزے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مجھے جو لگتا ہے وارکٹ میں volume لگا ہی نہیں ہے صرف ایک آت دن لگا ہے volume وہ بھی کوئی ادیشی دی بنانے کے موڑ میں تھے تو صورتحال یہ ہے کہ جی market جو ہے وہ فیلحال اپنی اس range bound situation میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کل بھی مارکٹ میں مجھے کوئی خاص volume ہم لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا بہتر تو یہ ہے کہ آپ بھی side line نہیں رہیں گزرنے دیں تین چار دن یہ والے پھر کل سپریم کورٹ کی سماعت بھی ہے اس کا بھی کچھ result آ جائے گا تو امید ہے کہ یہ ساری چیزیں مل ملا گے منڈے والے دن کو situation جو ہے وہ clear ہو جائے گی اور پھر اس کے ساتھ ہم بھی جو ہے وہ اس market کو تھوڑا technicalی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا market situation میں ہے کہ technically perform کر سکے یا نہیں فیلحال market technically perform شاید نہیں کر رہی بلکہ یقین نہیں کر رہی تھوڑا انتظار فرمائیے آج بھی ویڈیو جو تھی اس میں کچھ خاص بیان نہیں کر سکے اسی طرح قبول فرمائیے آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ منڈے والے دن سے جو ہے وہ سوالات بھی ہم آپ کے شامل کرنا شروع کریں گے اللہ حافظ